اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم ایڈوانس اکاؤنٹنگ کا چیپٹر نمبر فائیف اکاؤنٹنگ ریشو اس کی ایکسرسائز نمبر ٹو کریں گے تو سب سے پہلے ہم کوئیسٹن کو ریڈ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد کا سلوشن دیکھیں گے کوئیسٹن میں اس نے آپ سے پوچھا ہوا کیلکولیٹ دا فالونگ ریشوز فروم دا بیلنس شیٹ گیون بیلو کرنٹ ریشو، کوئک ریشو، ڈیٹ ایکویٹی ریشو، پروپرائٹری ریشو ان میں سے کچھ فارمولے تو ہم لاسٹ قیسٹن کے اندر کر چکے ہیں لیکن کچھ فارمولے اس کے اندر نیو ہیں تو فرسٹ ٹو فارمولے تو بلکل ایزی ہیں آپ لاسٹ قیسٹن میں بھی کر چکے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اب اس نے آپ سے پوچھا ہوا تھا جی کرنٹ ریشو فارمولا آپ کے پاس ہے کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائیبیلٹیز تو یہاں پر جو موسٹ ایمپارٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بتاؤنا چاہیے کہ کرنٹ ایسٹس کونسی ہیں کرنٹ لائیبیلٹیز کونسی ہیں فکسٹ ایسٹس کونسی ہیں اور لانگ ٹرم لائیبیلٹیز کونسی ہیں یہ چیزیں آپ کو ہنڈر پیسن کلیر ہونی چاہیے اگر آپ نے ایک بھی چیز کم یا زیادہ کر دی اور فارمولا ٹھیک لگایا ہوگا پھر بھی آپ کا انصر غلط ہے تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس میں یہاں پہ کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں یہ سٹاک آپ کے پاس کرنٹ ایسٹ ہے ڈیٹر ہے اڈوانسز پریپیڈ ایکسپینسز اور کیش ان ہینڈ یہ آپ کے پاس کرنٹ ایسٹس ہیں ان ساری چیزوں کا آپ نے ٹوٹل کرنے نہ ہے یہ آپ کے پاس آئے گا ایک لاکھ دس ہزار ففٹی فائیو تھاؤزن فائیو تھاؤزن فور تھاؤزن اور ٹوانٹی سکس تھاؤزن ان سب کا آپ ٹوٹل کریں گے تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل بنے گا دو لاکھ اسی طرح سے آپ نے کرنٹ لائیبیلٹیز کا ٹوٹل کر لینا ہے کرنٹ لائیبیلٹیز میں آپ کے پاس آ رہا ہے یہاں پہ بینک آورڈراف گریڈٹرز آؤٹسٹینڈنگ ایکسپینسز تو یہ آپ کے پاس ہے ففٹی تھاؤزن فورٹی تھاؤزن سب کا ٹوٹل کریں گے تو یہ آپ کے پاس آجے گا ون لائک تو یہ آپ نے دو لاکھ کو ایک لاکھ پہ ڈیوائیڈ کیا تو یہ آپ کے پاس two ratio one آجے گا بلکل سیمپل تھا سی طرح سے آپ کے پاس second requirement میں پوچھا ہوئا quick ratio فارمولہ تھا آپ کے پاس liquid assets یا پھر آپ اس کو quick assets بھی لگ سکتی ہیں over current liabilities current liabilities آپ نے already calculate کر لی ہوئی ہے وہ یہی پہ put کر دیں گے liquid assets ہمارے پاس آئے گا current assets minus stock minus prepaid تو current assets already ہم calculate کر چکے ہیں two لاکھ اس میں سے آپ نے یہ stock ایک لاکھ دس ہزار اور اس کے علاوہ prepaid expenses چار ہزار یہ دونوں آپ نے minus کر دینے ہیں یہ minus کر کے آپ کے پاس آئے گا eighty six thousand تو یہ آپ نے liquid assets یہاں پہ put کر دینے ہیں two لاکھ سے divide کریں گے تو یہ آپ کے پاس آئے گا zero point eighty six اور ہم نے بات کی تھی جہاں پر بھی ratio نکالیں گے آپ نے اس کے ساتھ ratio one لگا لے اس کے بعد c part اس نے پوچھا واجی debt equity ratio debt equity ratio کا ہمارے پاس فارمولا تھا long term debts over equity تو long term debts کے اندر ہمارے پاس کیا کیا چیزیں آئیں گی یہ آپ نے پیچھے یاد کی ہوں گی اس کے اندر ہم نے بات کی تھی آج اگر آپ کے پاس mortgage loan debenture اور بھی اس کے علاوہ ہم نے کافی چیزیں پڑی تھی وہ آپ کو یاد ہوں گی تو فیلال ہمارے پاس اس question کے اندر long term debts میں آ رہا ہے mortgage loan اور debenture دو لاکھ بیس ہزار اور اسی ہزار تو یہ آپ کے پاس total بن جے گا تین لاکھ اور اس کے علاوہ equity کے اندر ہم نے بات کی تھی آپ کے پاس کیا کیا چیزیں آئیں گی اس میں آپ کے پاس آئے گا share capital reserve and surplus اور بھی اس کے علاوہ ہم نے کچھ چیزیں پڑی تھی ان کا سب کا اپنے total کرنا اور اس میں اگر اس نے preliminary expense دیا ہوگا تو آپ نے اسے minus لیکن یہاں پہ اس نے question کے اندر preliminary expense نہیں دیا ہوا یہ صرف اس نے دو چیزیں آپ کو دیوئی ہیں ان تونوں کا آپ total کریں گے share capital اور reserve and surplus کا اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی اس میں share premium بھی آ سکتا ہے لیکن یہاں پہ اس نے نہیں دیا ہوا یہ دو لاکھ پچاس ہزار اور یہ پچاس ہزار یہ total تین لاکھ بن جے گا تو یہ آپ نے یہاں پہ put کیا equity کے اندر تو یہ تین لاکھ اور یہ بھی تین لاکھ آ رہا ہے اس کو divide کریں گے تو یہ آپ کے پاس one ratio بننا چاہیے اس کے بعد next اس نے آپ سے پوچھا ہوا proprietary ratio اس کا فارمولہ ہمارے پاس تھا proprietor fund over total asset یہ most important چیز ہے کہ آپ کو فارمولے آنے چاہیے اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ assets میں کیا چیزیں آنی ہے current assets میں fixed assets میں تو اس کے بعد ہی آپ کے یہ question solve ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک کوئی آد نہیں کیے تو یہ question کرنے سے پہلے آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کریں تو ہم نے بات کی تھی equity کو ہی ہم proprietor fund بھی کہتے ہیں جس کو ہم shareholder fund بھی کہتے ہیں تو یہی مانٹ آجے گی یہ equity ہم نے calculate کر لیا ہوا تھا تین لاکھ تو اسی کو ہم نے proprietor fund کی جگہ پہ یہاں پہ put کیا اور total assets آپ کے پاس already given ہے یہاں پہ یہ 7 لاکھ آپ کے پاس total assets یہ asset side تھی تو یہ آپ نے total یہاں پہ assets میں لکھ لیا 7 لاکھ کہ divide کریں گے تو یہ آپ کے پاس آجے گا 0.43 ratio 1 اور اس کے علاوہ اس نے آپ سے یہاں پہ requirement number 5 کے اندر اس نے آپ سے یہاں پہ پوچھا ہوا تھا fixed assets ratio fixed assets ratio کا ہمارے پاس formula لکھا ہوا ہے net fixed assets over long term funds تو fixed assets کے اندر ہمارے پاس fixed assets آئیں گے یہ ہمارے پاس یہاں پہ fixed assets میں دو چیزیں دیوئی ہیں plant and machinery furniture and fixture تو یہ 4 لاکھ اور 1 لاکھ یہ total آپ کے پاس 5 لاکھ آجے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے آپ سے پوچھا ہوا تھا long term funds long term funds ہم نے formula کے اندر اس کی working دیکھی اس کا formula ہم نے لکھا تھا total liabilities minus current liabilities تو total liabilities آپ کے پاس یہاں پہ question میں دیوئی تھی یہ 7 لاکھ آپ کے پاس total liabilities تھی اور current liabilities یہ ہم نے calculate کی ہوئی تھی 50,000 40,000 and 10,000 تو یہ آپ کے پاس total 1 لاکھ بن گیا تھا تو یہ long total liabilities 7 لاکھ ہے یہاں پہ اور current liabilities 1 لاکھ تو 7 لاکھ میں سے آپ 1 لاکھ مانس کرنا تو باقی آپ کے پاس 6 لاکھ بچ رہا ہے تو یہ آپ نے fixed assets 5 لاکھ اور long term funds 6 لاکھ یہ آپ نے divide کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس divide کر کے آجے گا 0.83 ratio 1 تو یہ مہاراج کا question complete ہو چکا مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی point کی سمجھ نہیں آئی تو آپ message کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کو explain کر دوں گا next lecture تک اپنا دھیان رکھ گا بہت جل ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ